اگر کل کوئی جلوس میں ڈی جے لگا رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے اگر کل کوئی ڈی جے لگا کر میوزک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا استقبال کر رہا ہے تو یاد رکھو تم گناہ کر رہے ہو تو کل جو جلوس نکلے گا میری آپ صدباً گزارش یہ ہے کہ اس کو پرامن رکھئے باوضو رہیے اور اگر نماز کا وقت کہیں پر ہوتا ہے تو آپ کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹ جو بھائی یہ سکرین ہے آپ سکرین کو دیکھو اتا بڑا سکرین لگا ہے آپ کیا ستے جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ زہر کی نماز ادا کریں اور جو لوگ جلوس کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنے اونچے مخام سے اتر کر روڈ پر کھڑے ہو کر نوجوانوں کیور سمجھائیں اور ڈسپلنگ کا مظاہرہ کریں اور کل کوئی بھی ایک دوسرے پر رنگ نہیں پھیکے گا رنگ پھیکنا ہے یہ اسلامی تہذیب کا عصہ نہیں ہے اگر کل کوئی جلوس میں ڈی جے لگا رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے اگر کل کوئی ڈی جے لگا کر میوزک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا استقبال کر رہا ہے تو یاد رکھو تم گناہ کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صاف ہے اسلام میں میوزک دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے آپ ڈی جے لگائیں گے ناچیں گے یہ غلط ہے بے عدوی ہے تو آپ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہونے کا ثبوت دیجئے کل آپ دیجئے ارے بھائی یہاں تھے کیا آپ تو جلوس کو ڈسپلن سے رکھئے یہ ایک دوسرے کو ناشنا یہ ناشنے کا جلوس نہیں ہے دروج شریف پڑھتا رہیے جلوس میں باوضو رہیے اور کل جلوس میں سگرٹ نہیں پینا گھٹکا نہیں کھانا پان کھاتے ہوئے نہیں جانا یہ آداب کو ملوس رکھئے اور یاد رکھئے کہ ہم مسلمان صرف بارہ رب الاول کے تک نہیں ہیں ہم زندگی بھر مسلمان رہنے والے ہیں ہماری اولاد ہماری نسل بھی مسلمان رہے گی انشاءاللہ ہوتاہلہ اس کے لیے آپ کو ایک بہترین مثال بننا ہے اگزامپل بننا ہے اور پولیس کا تعاون کریے باوجود اس کے کہ آج ہیدر آباد کی پولیس نے پورے رات میں پیٹرول پم بن کرا دیے اور کیوں پیٹرول پم بن کرا ہے مجھے نہیں معلوم میں ہمارے پولیس کمیشنر صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی نظام کالج میں پڑے میں بھی نظام کالج میں پڑا ہوں تو پیٹرول پم بن کرانے سے ہم کو معلوم ہے کہ موٹسیکل چلانا تو اس کو چمبو بولتے بیانے بن کر کے چلاتے اس کو مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے کہ خالی اس ٹیوہار میں پم بن ہے دوسرے ٹیوہار میں پم کیوں کھل لے سب ٹیوہار میں رات میں پم بن کر دو آپ میں شکایت ہی نہیں کروں گا گیارہ ربی لول کی رات کو پیٹرول پم بن کرنا آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ہیدراباد کی عوام کو کہ اس فسٹیول سے کیا آپ کو پریشانی ہے یہ غلط فیصلہ لیا گیا ہے بہرحال آپ کو ایک اچھا فیصلہ کر لینا ہے جلوس کو پورا من رکھئے جلوس کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روٹ کو فالو کرے اور یہ تمام غیر بےہودے قسم کی حرکات مت کریے اور اپنا مزاق مت بنائیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلات کا جلوس نکل رہا ہے اور ڈی جے بج رہا ہے پچھلے سال ایسا ہوا ہے میں اس جگہ کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس مقام پر دوبارہ ڈی جے نہیں بچے گا اور آپ ناچیں گے نہیں پاگلوں کی طرح جنوروں کی طرح آپ ایک مثال بنیں گے دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس کو دیکھ کر لوگ بولیں دیکھو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے تو اس بات کا خاص قیال رکھنا ہم تمام کو ضروری ہے امن کو برقرار رکھئے کسی اگر ہمارے ہندو بھائیوں کی مندر آتی ہے تو ان کے بھی ان کا بھی لحاظ رکھئے مندر ان کی ہے کوئی گرجہ اگر ہے کچھ بھی ہو ان کا لحاظ رکھئے یہ نہیں ہے وہ نہیں میں ناچوں گا نہیں کل طاقت کے مظاہرے نہیں ہوں گے کل غلامی کے مظاہرے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد کے مظاہرے ہوں گے محبت کے مظاہرے ہوں گے عشق کے مظاہرے ہوں گے اس بات کا آپ کو خیاس خیال رکھنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ صرف گاڑی پہ بیٹھ کے ہیوں نہیں کرنا نیچے رہنا زمین پہ یہ بہت ہو گیا خالی یوں رہے کہ یوں انہیں ہو سکتا آپ زمین پہ رہیے نوجوانوں کو سمجھائیے ٹھوڑی کو ہاتھ لگائیے ان کی پیشانی کو پپی لیجئے ان کو آگے لے کے بڑھئے یہ ان کا کام ہونا چاہیے یہ خالی دکھانا نہیں یہ رکھو میری آپ کی طرف سے میری طرف سے کوئی پبلک نہیں آ رہی پبلک اگر آ رہی ہے جلوس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے آتی ہے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو ناظرین آج کل کی اسٹریس بھری اور مصروف ترین لائف میں ہر کوئی صحت کے مختلف مسائل سے دو چار ہے کیا آپ بھی جھڑتے بالوں کو لے کر پریشان حال ہے یا پیر بڑھتا ہوا وزن اوبیسٹی گھٹنوں کا درد آپ کی زندگی میں رکاوٹے بن رہا یا پیر ڈپریشن میں مفتلا ہو کر آپ آپ کی قیمتی صحت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آپ تمام کے ان مسائل کا واحد علاج ہے حکیم عبدالعظیم صاحب کے پاس جیہا ناظرین حکیم عبدالعظیم جو کہ چیرو پریکٹک تھرپی کے ذریعے آپ کی تمام دردوں سے راحت دلوائیں گے جرتے بالوں کے لیے یہاں پر انتہائی خالص کوکنٹ آئل کے ذریعے خواتین ودوشیزاؤں اور گنجے پن سے پریشان حال مرد حضرات کے لیے بہترین کرشماتی توفہ حکیم صاحب فرام کریں گے مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں ہمارا پتا ہے شاہن نگر نیر اوپاسی مندیر حیدرباد یا پھر دیئے گئے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے فور نمبر ہے نائن تری نائن ایک فور ڈبل سیون ون فور سیون آپ تمام کیس اہولت کے لیے نمبر دوبارہ سے دہ راؤں گی نائن تری نائن ایٹ فور ڈبل سیون ون فور سیون